سب نے بہت پوازیٹیو کردار ادا کیا ہے جو وفاقی ملازمین کی اپگریڈیشن تھی اس کے حوالے سے جو اگزیکٹیو الاؤنس تھا اس کے حوالے سے کمیٹمنٹ کی ہے کہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا مگر انشاءاللہ تعالی ہوگا تفریق کو ختم کرنا ہے دیسیزڈ ایمپلائیز اور کنٹریکٹ ایمپلائیز جتنے ہیں اس کے لیے بھی پالیسی بنا رہے ہیں اور ہاؤس ٹینڈ میڈیکل کنونس سالونس میں سے کنونس سالونس انشاءاللہ تعالی اس کے اندر جو ہے پوزیٹیو ریلیف دیں گے کنونشن سینٹر میں انشاءاللہ تعالی ہم ایک کنونشن کرنے جا رہے ہیں جس میں حسین اقبال صاحب تو ہوں گے اور سر امید کرتے ہیں کہ پرائم میسٹر صاحب آئیں گے انشاءاللہ تعالی پرائم میسٹر صاحب بھی ادھر ہوں گے ایڈوانس میں آج میں تمام ساتھیوں کو مبارک بات دیتا ہوں اور آپ کے لیے میسٹر ہے کہ احتیاری رکھیں جس طرح سے ہم احتجاج میں آتے تھے اس سے بڑھ چڑھ کے ہم نے شرکت کرنی ہے اور تمام ملزیر خزانہ صاحب کا قصوری شکریہ سر کے انشاءاللہ تعالی بلکل وہاں پہ ہم چاہیں گے کہ وہ بھی ہوں گے اور تمام ملازمین کو آج میں ایڈوانس کے اندر مبارک بات دیتا ہوں سر آپ کی طرف سے کوئی میسٹر ہوتا تھا سر آپ کی طرف سے کوئی میسٹر ہوتا تھا دیکھیں ہم سب وزیر آزم صاحب کی حضائیت پر خاص طور پر وزیر خزانہ صاحب بھی اس میں شریک ہیں ماری خواہش ہے کہ فیڈل سیکرٹیریٹ کے امپلائیز کی جو مشکلات ہیں اور جو ان کے درینہ مطالبات ہیں انہیں حل کیا جائے اور ان کو بہتر مواقع دیے جائیں مراد دی جائیں اور ان کی جو مشکلات ہیں ان کو ختم کر کے جتنے یہ سیٹسفائیڈ ہوں کے اتنی ان کی پروٹیکٹیوٹی بڑھے گی ایک مطمئن ایمپلائی جو ہے وہ آرگنائزیشن کا احساسہ ہوتا ہے اور ایک غیر مطمئن ایمپلائی جو ہے وہ آرگنائزیشن کے لیے ایک بوجھ ہو جاتا ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے بلازمین کو مطمئن دیکھیں تاکہ یہ پورے زور شور کے ساتھ پاکستان کی ترقی میں پاکستان کے صلاحیت کو بڑھانے میں ہمارے کام کی پروٹیکٹیوٹی کو بڑھانے میں اپنا برپور قدار ادا کریں جو باقی وفاق کے جو سارے میک میں ہیں ان سب کے انشاءاللہ ساتھیوں کے جو مطالبے ہیں ان سب پہ حکومت میں جو کمبائن مطالبے ہیں حکومت ان کو ضرور ان پر غور کر رہی ہے اور انہیں انشاءاللہ حل کرے گی بڑھانے میں بڑھانے میں